بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مزیڈ اسی یوٹیوب ویلا خوش آمدید کہتو آپ کی ریال سٹیٹ انویسٹمنٹ فیل کیسے ہوئی آپ کو ان میں نقصان کیسے ہوا اور یہ کونسی وجوہات تھی جو ہم نے غلطیاں کی وہ ہمیں مستقبل میں نہیں کرنی چاہیے کہ آج ان غلطیوں کی میں نشاندہ ہی کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں بات کروں گا کہ جو انویسٹمنٹ فیل ہو گئی جس میں آپ کا پیسہ فس گیا اور جس سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے اس سے آپ نکلیں گے کیسے آگے جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو ووٹس ایپ کے ذریعے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں میری ریل سٹیٹ انویسٹمنٹ فیل کیسے ہوئی یا آپ کی ریل سٹیٹ انویسٹمنٹ جو آپ نے سال دوزار چھے سے لے کے سال دو ہزار بائیس تک کی وہ فیل کیسے ہوئی بنیادی طور پر ہم ریل سٹیٹ انویسٹمنٹ کرتے ہوئے پہلی جو غلطی کرتے ہیں وہ ہومورک نہیں کرتے ہیں یعنی کہ اگر میں نائنٹی پرسنٹ آورسیز پاکستانیوں کو دیکھوں تو وہ یہ کہیں گے کہ میں نے ریل سٹیٹ انویسٹمنٹ کی تھی یا تو میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی تھی یا ٹک ٹاک پہ ویڈیو دیکھی تھی یا فیس بک پہ ویڈیو دیکھی کوئی تقریباً فورٹی پرسنٹ آورسیز پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ میرے مامو نے میرے چاچا نے میرے تایا نے میرے کزن نے مجھے کہا تھا کہ یہاں پہ فائل لے لیں تو میں نے لے لی اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ میرے گھر میں کچھ پیسے اضافی پڑے ہوئے تھے یا میرے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے اضافی پڑے ہوئے تھے تو میں نے منافع کی غرض سے وہ لگا لیے اور بنیادی طور پہ انہوں نے اپنے پروپٹی ڈیلر سے مشورہ لیا تھا اب ہم پہلی بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے مشورے پہ چلتے ہیں اور ہم نے سال دوہزار چھے سے لے کے سال دوہزار بائیس تک جتنی بھی ریال سٹیٹ انویسمنٹ کی تھی ہم نے لوگوں کے مشورے سے کی تھی ہم نے ذاتی ایسیت میں نہ تو وہاں کا ویزٹ کیا تھا نہ جیوگرافیکل میپنگ دیکھی تھی نہ شہر سے فاصلہ دیکھا تھا اور نہ ہی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ جو پلوٹ ہم خرید رہے ہیں یہ آباد کب ہوگا میں اگر نائنٹی پرسنٹ آورسیز پاکستانیوں کی بات کروں کہ وہ جو نائنٹی پرسنٹ لوگ ہیں کیا انہوں نے فائل خریدنے سے پہلے بلو ورڈ سٹی کو ویزٹ کیا تو جواب نو ہے نائنٹی پرسنٹ کیپٹل سمارٹ سٹی کے جو لوگ ہیں ان سے میں بات کروں کہ آپ نے فائل خریدنے سے پہلے کیپٹل سمارٹ سٹی کو ویزٹ کیا جواب نو ہے نائنٹی پرسنٹ میں کینگڈم ویلی کے لوگوں کی بات کرتا ہوں گلبرگ کے لوگوں کی بات کرتا ہوں لاور سمارٹ سٹی، الکبیر ٹاؤن میں کراچی، بیریہ ٹاؤن کراچی ون اور بیٹی کے ٹو کی بات کروں تو نائنٹی پرسنٹ لوگوں نے ویزیٹ نہیں کیا اور جیوگرافیکل میپنگ نہیں دیکھی یہی وہ بڑی غلطی ہے کہ ہم نے انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے جیوگرافیکل میپنگ نہیں دیکھی تھی ہماری دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم ٹریڈنگ اور انویسٹمنٹ میں فرق نہیں سمجھتے بہت سارے لوگ ٹریڈنگ سے فائل اٹھاتے ہیں اس میں ڈاؤن پیمنٹ جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد کس نے دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریل سٹی انویسٹمنٹ کیا ہے اور پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ تین قسطوں کے بعد، چھے قسطوں کے بعد، پہلی بیلٹنگ کے بعد، پوزیشن سے پہلے کہیں نہ کہیں ان کی فائل بھک جائے اور انہیں پروفٹ دے جائے ذرا ٹریڈنگ اور انویسٹمنٹ میں فرق سمجھ لیجیے ٹریڈنگ جو ٹریڈر ہوتا ہے وہ مارکٹ سے ڈیلی اکٹھا مال اٹھاتا ہے کبھی اس کا مال ہفتے میں بھگ جاتا ہے، کبھی ڈیلی بھگ جاتا ہے کبھی دو ہفتوں میں، کبھی تین ہفتوں میں، کبھی چار ہفتوں میں، دو ماہ میں، چھے ماہ کے اندر بھگ جاتا ہے ٹریڈر کو ہمیشہ جو منافع ہوتا ہے وہ دس پیسے، بیس پیسے، تیس پیسے اور پچاس پیسے ہوتا ہے ٹریڈنگ کا بیسک اصول یہ ہے جبکہ دوسری طرف اگر آپ انویسمنٹ کے بیسک رول دیکھیں تو جو بھی چیز آپ اٹھائیں گے انہیں اسے کم و بیش آپ نے دس سال روک کے اس کے بعد سیل آؤٹ کرنا ہوتا ہے ہمارے ہاں جن لوگوں نے ٹریڈ کیا تھا ریل سٹیٹ کی فائلز میں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم انویسٹر ہیں اور ہمیں اتنا بڑا مارجن نہیں بچا حالانکہ ٹریڈ جب لوگ وہ کر رہے تھے بلو ورڈ سٹیٹ کی فائل وہ تیس ہزار میں اٹھا رہے تھے کینگڈم ویلی کی فائل بائیس ہزار میں اٹھا رہے تھے کیپٹل سمارٹ سٹیٹی داؤن اٹھا رہے تھے لاور سمارٹ سٹیٹی میں ٹریڈنگ کے اتنی اپرچونٹی تو نہیں تھی لیکن پھر بھی مناسب اٹھا رہے تھے اس وقت بھی ہی اگر وہ سیل کر دیتے ہفتہ دو ہفتے مہینہ دو مہینے کے بعد تو انہیں دس پیسے بیس پیسے فائل پر بچ رہے تھے لیکن آج وہ فائلیں جب لانگ ٹرم انویسٹر کے سر پہ آگئی اور لانگ ٹرم انویسٹر نے انہیں روکا ہوا ہے لیکن ٹریڈنگ کرنے والے لوگ مایوس ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ریل سٹیٹ میں سرمایہ کاری نہیں کرنی چاہیے اور بنیادی طور پہ ان سے بڑی گلتی یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے ٹریڈنگ کی تھی اور وہ خود کو کئی نہ کئی انویسٹر سمجھ رہے تھے تیسری بڑی گلتی یہ ہے کہ ہم نے جس بیس سوسائیٹی میں ہم نے فائل خریدی ہم نے اس کا نہ تو شہر سے فاصلہ دیکھا نہ آبادی سے فاصلہ دیکھا ہم نے سو کلومیٹر دو سو کلومیٹر پچاس کلومیٹر ساٹھ کلومیٹر شہر سے دور جبکہ عبادی سے بیس تیس پچاس کلومیٹر دور جا کے سوسائیٹیوں میں فائلیں خریدی اب ان سائر فائلوں نے دو چار پانچ سال آٹھ سال دس سال تو لگانے نہیں تھے فرض کیا ہے ڈولپر اگر ٹائم پہ بھی ڈیلیور کر گیا اور ڈیلیور کر چکا تو میں درجنوں ایسی سوسائیٹیز کے نام جانتا ہوں کہ جو سال دوہزار چھے میں سٹارٹ ہوئی ہیں سال دوہزار نو میں ڈیلیور ہوئی ہیں اور آج دن تک وہاں پہ عبادی دی اگر آپ چکری روڈ کو جانتے ہیں اور موٹر وے انٹرچینڈ کو جانتے ہیں تو آپ کرتبہ سٹی کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا کرتبہ سٹی جماعت اسلامی نے ایک ایسی سوسائیٹی بنائی تھی جو راولپنڈی سے راؤنڈ اباؤٹ شہر سے پچاس پچپن کلومیٹر دور تھی اور یہ چکری انٹرچینڈ پہ واقعہ تھی یہ سال دوہزار چھے میں سٹارٹ ہوئی سال دوہزار نو میں یہ ڈیلیور ہوئی سال دوہزار بارہ میں یہ کمپلیٹ ہو گئی لیکن آج سال دوہزار چوبیس ختم ہونے کو ہے پچیس سٹارٹ ہونے کو ہے اگر آج بھی آپ وہاں پہ جائیں گے لوگوں کے پلات تو موجود ہیں لیکن لوگوں نے گھر نہیں بنائے ہوئے کیوں کہ ابھی اگر چکری میں جا کے کوئی گھر بنائے گا تو وہ راولپنڈی سے پچپن کلومیٹر دور چلا جائے گا وہ راولپنڈی شہر کی کسی قسم کی کوئی فیسیلیٹی کو انجوائی نہیں کر سکتا یہی کام سال دوہزار سولہ میں انویسمنٹ کرنے والے ایسے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے جنہوں نے چکری کی مختلف سوسائیٹیز یا پھر اڈیالا روڈ کی روڈن انکلیو سے نے دیفرنٹ سوسائیٹیز کے اندر انویسٹ کیا اب روڈن انکلیو میں جو عبادی آتے ہوئے نظر آتی ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ اگلے پندرہ سے بیس سال میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے بلو ورڈ سٹی میں پندرہ سے بیس سال میں عبادی آئے گی کینگڈم ویلی میں پندرہ سے بیس سال میں عبادی آئے گی کیپٹل سمارٹ سٹی میں دس سے پندرہ سال کے راؤنڈ اباؤٹ میں عبادی آئے گی اور ان سارے حقائق کو جب میں سامنے رکھتا ہوں تو مجھے انتائی افسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ اب اپنی فائلوں پہ بڑے پیمانے پہ خسارہ اٹھائے ہوئے ہیں آئندہ اگر جب بھی آپ لوگ انویسمنٹ کریں تو سب سے پہلے آپ نے اپنی انویسمنٹ کی ترجیحات جو ہیں وہ سوچنی ہیں کہ وہ کیا ہیں کیا آپ نے ایک سال میں گھر بنانا ہے دو سال میں بنانا ہے یا پانچ سال میں اس کے بعد آپ نے ڈیفرنٹ سوسائٹیز کو ویزر کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سی سوسائٹی اتنی شہر سے فاصلے پہ موجود ہے کہ اگلے ایک سال میں عباد ہوگی کون سی دو سال میں ہوگی کون سی تین سال کون سی پانچ سال اور کون سی بیس سال کے بعد اس کے بعد آپ نے اس سوسائٹی میں انویسمنٹ کرنی ہے اب بات رہ گئی ان لوگوں کی جو ٹریڈنگ یا پھر انویسمنٹ کر کے یا فائل خرید کر کے پھس چکے ہوئے ہیں اور ان کی فائلیں اسی سے پچاسی فیصد تک نقصان میں ہیں اگر آپ لوگ آج ان فائلوں کو سیل آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو بری طرح خسارہ ہوگا لیکن آپ کہیں نہ کہیں یہ بھی سوچتے ہیں کہ پاکستان میں آپ پروپرٹی کا دھندہ تو ختم ہو گیا کیونکہ پاکستان کی پروپرٹی میں انویسٹر کبھی بھی انویسٹ نہیں کرے گا اور وہ اس لیے نہیں کرے گا کہ کالا دھن آپ پروپرٹی میں بالکل نہیں آنے لگا اور نان فائلر والی کہانی پروپٹی سے ختم ہو چکی ہے لہذا اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نان فائلر والی سٹوری ختم ہو گئی ہے تو پروپٹی میں انویسٹر نہیں آتا ہو اور پھر انڈ یوزر گھر بنانا چھوڑ دے گا تو یہ آپ کی خام خیالی ہے کیونکہ آپ کو اصل حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے کہ پاکستان میں سالانہ تیس لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں اگر تیس لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہی تیس لاکھ بچے جوان ہوتے ہیں اور اگر ان میں کم ہو بیش سالانہ بیس لاکھ بچے شادی کرتے ہیں تو اگلے پانچ سالوں میں ان بچوں کو بیس لاکھ گھر درکار ہیں اور اگر اس وقت پاکستان میں بے گھر افراد کی بات کی جائے تو وہ تقریباً لاکھوں میں اور بلکہ کروڑوں کی بات کریں اور کروڑوں میں اور ان لوگوں کو گھروں کی ضرورت ہے اس لیے آپ نے ڈیسرٹ ہو کے فوری فائلز نہیں بیچے نہیں جس جس سوسائیٹی میں آپ نے فائل دیا ہے وہاں پلوٹ جو ہے اپنا اسے کمپلیٹ کریں پوزشن ایبل کریں پوزشن ایبل کرنے کے بعد اسے آٹھ دس سال پندرہ سال روکیں اس کے بعد بڑا پروفٹ آئے گا اس ٹائم آپ اسے سیل کریں میری آپ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں فیڈبیک دیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیجئے گا اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک خدا حافظ موسیقی